اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طرح سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ اسماعیل بڑے ہوتے ہیں سنن شعور کو پہنچتے ہیں سوجبود والے جب ہوتے ہیں حالانکہ بڑی تمناوں کے بعد ملے ہیں بڑی دعاوں کے بعد ملے ہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور امتحان لینا چاہتا ہے ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں اور وہ نبی تھے تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے سچا اور وحی کا حصہ ہوتا ہے نبی کا خواب کیا ہوتا ہے وحی کا حصہ ہوتا ہے کئی بار یہ خواب انہوں نے دیکھا اور چل پڑے فلسطین سے پھر چل کر کے آئے مکہ ملے اپنے بچوں سے اسماعیل کو بغلگیر ہوئے اور انہیں اپنا خواب بتایا پڑیے سور صحفات کے آیت نمبر ایک سو دو ابراہیم ساتھ و سلام کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر یا ابو نیہ دیکھو جیسے ابراہیم نے اپنے ابو کے لئے جو لبو لحجاب نایا تھا کہ اے میرے ابو محترم ابو جان ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لئے ایک ہوتا نا یا ابنیہ میرے بیٹے عرب کے لوگ اگر اپنے بچے کو یا ابو نیہ یا ابنی دو الفاظ ہیں تو یا ابنی کا مطمئے میرے بیٹے یا ابو نیہ اے میرے چہیتے بیٹے یہ اس کا ترجمہ ہے اے میرے پیارے لخت جگر جس کے آپ اپنے لبو لہ جمعہ کہہ سکتے ہیں یا ابو نیہ تسغیر ہے اس میں مزید پیار ہے چاہت ہے تو ابراہیم کہتے ہیں میرے لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ازباحو کا کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں فنظر مادہ ترہ تو دیکھو تمہارا کیا خیال ہے تمہارا اس لئے کی شعور والے تھے ہوش و آواز والے تھے وہ جواب دے سکتے تھے یعنی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ رہے تھے میرے بھائیو اندازہ کرو کہ وہ بچہ جو جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ رہا ہے شعور کی منزلوں پر ابھی وہ پہنچا ہے اس سوال کا جواب کتنا مشکل رہا ہوگا آج کے بچوں سے کوئی پوچھ لے کوئی پوچھ لے تو کہیں گے رکو ابو میں اپنی شوری نکال کے لاتا ہوں سمبلو آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک آج کا جواب یہ ہے اسماعیل نے کیا جواب دیا تھا اپنے ابو کو کہا ہے میرے ابو جان آپ وہ کام کر گزرئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ میں صبر کروں گا ابو جان آپ کریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ اکبر باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے اور ابراہیم ساتھ و سلام لے کر کے باہر نکلے شیطان راستے میں حائل ہوا کنکریاں ماری بار بار حائل ہوا بار بار کنکریاں ماری اور پھر وہ وقت آیا کہ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا چھوڑی تیز کی اور بس گردن پر چلنے ہی والی تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کو بچانا تھا ابراہیم کا امتحان مقصود تھا اللہ رب العالمین نے جبریل کو جنت سے ایک میڑھا دے کر بھیجا اور کہا بس رک جاؤ ابراہیم تمہارا امتحان مقصود تھا قد صدقت الرؤیہ آپ نے خواب کو بالکل سچ کر دکھایا یہ لو اسے زبا کر لو اسماعیل کو نہیں اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے کی جگہ ایک جانور بھیج کر اسماعیل کی جان اللہ نے بچا لی اور آج ہم سب کو اسی سنت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور آپ کا امتی ہونے کے ناتے ہم سب اس سنت پر عمل کر رہے ہیں اور یہ تقاضہ ہے کہ ہم جانور زبا کریں اللہ جو ہمیں مہیا کرے اللہ ہم سب کے قربانیاں قبول فرمائے لیکن میرے بھائیو بہت سارے لوگ اس میں بھی کتا ہی کرتے ہیں اس عبادت کے عظمت کو نہیں سمجھتے حالانکہ سوچنا چاہیے اگر اس جانور کی جگہ اسماعیل کی قربانی ہو گئی ہوتی اور آج امت محمدیہ کے افراد سے یہ کہا جاتا کہ اپنے پہلے لخت جگر کی قربانی آپ بھی کرو کتنا ہم موڑ ہوتا ہے کتنے لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں ذرا سوچئے لیکن اللہ نے ہم بندوں پر رحم فرمایا اللہ نے ہم سب پر رحم فرمایا اور جانور کی قربانی اللہ نے قبول فرمالی اسماعیل کی جان بچا دی اور آج اس سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں ابراہیم کے قربانیاں یاد کر رہے ہیں خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو کہ ابراہیم کو عشرِ ذلہجہ آتے ہی جو کام ہم انجام دے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کچھ کاموں کا تعلق ابراہیم کی یادگار سے ہے کچھ کا تعلق اسماعیل کی یادگار سے ہے کچھ کا تعلق حاجرہ کی یادگار سے ہے آخری آزمت ہے ان کو کیسے ملی ہر آنے والا سال ہر آنے والی عید قربان ہمیں ان کے خانوادے کی یاد دلاتی ہے اور ہم یہ آیت پڑھتے ہوئے یہ پڑھاتے ہوئے یہ علماء سے سنتے نظر آتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ قربانی چاہتی ہے قربانیاں قربانی کا تقاضہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں قربانی دیں اس کا پیغام یہی ہے کہ اس راہ میں چلتے ہوئے اگر کہیں تقاضہ ہے مال خرش کرنے کا تو وہ قربانی ہم دیں کہیں تقاضہ ہے وقت خرش کرنے کا تو اس کے قربانی ہم دیں کہیں تقاضہ ہے کسی اور چیز کا تن من دھن جس انداز کے قربانی ہم دے سکتے ہیں اپنے دین کے لئے میرے بھائیوں تیار رہنا چاہئے یہ عید قربانی کا پیغام ہے اس قربانی کا پیغام اگر واقع ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور ابراہیم کی یادگار یہ واقعی ہمارے لئے ایک اسوہ اور نمونہ بن سکتی ہے